بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں شاید ہم نے ڈی چوک کے اندر آگے آپ سے بات کی تھی میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ اس قوم کے اوپر اتنا برا وقت نہیں آیا ہم گناہگار ہیں لیکن اتنے گناہگار نہیں کہ امریکہ کے پٹھو اور یہ ملک کیا ہے ستائیس رمضان کو اللہ کی بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک دعا کا انتیجہ ہے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی مٹی کو بیچ کھائیں اور یا امران خان اور قوم یا چپ کر کے تماشا دیکھیں بلکل نہیں ہونا تھا اور آج اب ایک بات لکھ کے رکھ لیں قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکریں گے اس شاک کے کافلے یہ نہیں ہو سکتا آج آپ نے دیکھا آج جو بائیڈن کے امیدوار جو بائیڈن صاحب سے اصل میں ہمدردی کرنی چاہیے فون کر کے جو بائیڈن کو کہ بھائی پاکستان میں آپ کا وزیراعظم جو ہے اس کی شروانی تو آپ گئی ہے پھٹ آپ اس کو دربان کی وردی شروانی پیناؤ اور وائٹ آج پہ دربان رکھ رو وہاں یہ دروازے کھولے وہاں دروازے کھولے مقصود چپڑاسی کا یہ جو باپ ہے نا اس کی شروانی کی بیچاری سلوائی ہے پیسے تو لگے ہیں اس کے عام کی پیسے ڈالر تو وہ پینے اور وائٹ آج اس کے جا کے دروازے کھولنے کا دربان بھرتی ہو جائے یہی اس کی اوقات ہے پاکستان اللہ کے فضل سے دنیا اسلام کی وحد ایٹمی طاقت پاکستان جس کی میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ اسلام کا قلعہ ہے اس کے اوپر وہی حکومت کرے گا جس کو اللہ کا ازن ہوگا جس کے ساتھ پاکستان کی قوم ہوگی جو پاکستان کی دھرتی ماں کے سر پہ چادر اڑے گا وہ حکومت کرے گا یہاں پہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آج دیکھئے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے بتاؤں یہ جتنے بھی لوٹے لفافے اور جتنے لوگوں نے ضمیر بیچے اور ابھی ٹی وی بیٹھے ہوئے ہیں جی آئین پاکستان تمہیں شرم نہیں آتی پاکستان کو بیچ کھانے لگے تھے اور آئین پاکستان تمہیں تحفظ دے گا تمہاری انشاءاللہ امریکہ میں جو پینٹ اتری تھی اب تمہاری پینٹ سپریم کورٹ میں بھی اتار رہی ہے انشاءاللہ تمہاری سپریم کورٹ کے اندر تمہاری اور میری بات سنیں آپ اپوزیشن درنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے آپ اپوزیشن سے گزارش یہ ہے کہ آپ جی آئیو ٹی وی بھی جا کے درنا دیں سب امریکی کانسلٹ ایم چل جائیں امریکن امبیسی میں درنا دیں امریکن امبیسی کو ساتھ لیں اور اپنے ابو کے پاس جا کے درنا دیں امریکہ کے اندر آپ درنے سے کام نہیں چلے گا درنا ہم دیں گے تمہاری سیاسی متوفر لگ پر دیں گے پاکستان کی قوم زندہ اور جاوید ہے آج جاگ رہی ہے ہر صورت پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے اداروں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غدار اٹھیں پاکستان کا پندرہ عرب میں سعودہ کریں اور جا کے اسمبلیوں میں شروانیاں پہن لیں یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے یہ لاہور کا الفلا تھیٹر نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں آپ ایک سو بہتر کو خرید لیں گے آپ نے خرید لیا ایک سو اسی کو خرید لیں گے آپ نے خرید لیا ہوگا پچیس کروڑ کو کیسے خرید ہوگے ان نوجوانوں کیسے خرید ہوگے ان ماں بینوں بیٹیوں ان سب کے ضمیروں کیسے خرید ہوگے یہ قوم پاکستان کے جھنڈے سے محبت کرتی ہے پاکستان کا جھنڈا جو آئین پاکستان کے تحفظ کا زامن ہے وہ آئین پاکستان جو پاکستان کی اسلامی ریاست مدینہ جیسی اسلامی ریاست کو گرنڈی کرتا ہے یہاں غداروں کوئی جگہ نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل ہوگی ہیں نئے الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا نئے الیکشن میں آپ بھی امیدوار بن کے سامنے آئیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں ہر پاکستان کے اندر وہ آدمی پاکستان کے ساتھ امیدوار کے طور پر جڑا ہوا ہے امیدوار کس کا ہے نئے پاکستان کا امیدوار ہے امیدوار کس کا ہے سرکرو ہوتے بائزر خدار پاکستان کا امیدوار ہے امیدوار کس کا ہے پاکستان کی فوج جو تحفظ کر رہی ہے پاکستان کا اس کے ساتھ کھڑا ہوگے پاکستان کی مضبوطی کا امید وار ہے ہم سب پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ امید لگائے کھڑے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جی چینل سکیوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی ایسے ہو جائے گا جی یہ غلط کر دیا اچھا جو آپ کی غداری کو روکنا اور اس کے راستے میں کھڑے ہونا یہ غلط ہے اور بیٹھ تو غداری کرنا جائز ہے پاکستان کی حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے امریکہ سے ڈالر لینا یہ جائز ہے پاکستان کی حکومت اٹھنے کے لیے وہ رانہ سناولہ نے کہا کہ بلکہ نواز شریف ملا ہے اسرائیل برطانیہ اور امریکہ کے لوگوں سے یہ جائز ہے یہ جائز ہے اس ملک کے اندر سکوتے ڈھاکہ اب نہیں ہونے دیں گے ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے رہے ہیں اور امریکی بیڑے کا انتظار کر رہے ہیں امریکی بیڑے سب کے بیڑے گھرک ہوں گے انشاءاللہ ہو گئے ہیں بلکہ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیجئے آج بیچاروں نے شروانی اسرواہی ہوئی تھی ہم نے پہلی کہہ رہے تھے کہ شروانی پہنو گے پجاما نہیں ملے گا پجاما پہنو گے شروانی نہیں ملے گی کال میں ٹی وی بیٹھا ہوا تھا تو وہاں نونلی کے ساپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم شروانی لمبی کے ساتھ آ جائیں گے میں کہہ نکڑ ہوگے نا آئیں میدان میں آئیں لڑے پاکستان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوگے الیکشن آئیں لڑے امران خان کے سامنے کھڑے ہوگے امریکی غدار لڑے الیکشن اس ملک کے اندر نکلیں یہاں پہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اسرائیل کو ووٹ پڑتا ہے کہ امران خان کو ووٹ پڑتا ہے یہ قوم آپ کو بتائے گی جو بائٹن کو ووٹ پڑتا ہے کہ امران خان کو ووٹ پڑتا ہے یہ قومہ آپ کو بتائے گی کہ مودی کے ڈالر کھانے والوں کو ووٹ پڑتا ہے کہ عمران خان کے باعزت جوانوں کو ووٹ پڑتا ہے یہ بتائیں گے الیکشن سے کیوں باگ رہے ہیں آئیں نا الیکشن کے اندر آئیں دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں یہ الیکشن میں آنا چاہ رہے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں پھر بھی یہ درد ہیں ہم صاحب یہ ادھر لے کے اپنا مائک نکلے نا یہ لوگوں سے پوچھیں کہ الیکشن میں کیوں نہیں آنا چاہ رہے الیکشن میں زمیروں کی منڈی نہیں لگے گی الیکشن میں پاکستان اور پاکستانیت سے واسطہ پڑے گا وہاں پہ جو بیڈن نہیں ہیلپ کرے گا وہاں امریکی سفید نہیں آئے گا کہ کسی کو کان سے پڑھ کے آؤ تمہیں ویزے دیتے ہیں یہ لوڈ ڈالر اور آؤ تمہیں امریکہ میں تمہارے بچوں کو لے جاتے ہیں تو چلو عمران خان کے خلاف ووٹ کر دو پاکستان کی قوم کو بیشنے میں ہماری مدد کرو آؤ غدارو میر جعور اور میر صادق کو یہ قوم ووٹ نہیں دے گی اگر یہ بہادر ہیں اگر یہ بہادر ہیں تو آئیں میدان کے اندر ان کو چاہیے تھا کہتے ہیں امران خان بلکل تم ٹھیک کر رہے ہو تم ہمیں قوم کے ساتھ آؤ دیکھتے ہیں قوم کس کے ساتھ ہے تو نکریں آپ دھرنا یہ دے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے بھائی جان ڈالر کھا لیے ہیں ڈالر انویسٹ کر لیے ہیں وہ جن مالکوں نے دیئے تھے وہ بازو نکال ڈال کے جو گئے تھے اب پیٹ بھار کے نکال لوں گا وہ پیٹ بھار کے ڈالر نکال لیں اب انہوں نے اب وہ ڈالر کھا لی ہیں کسی بچے کو دے دی ہیں کہ پروپٹی لے لی ہے اب ڈالر جب واپس کرنے پڑیں گے تو جو بائیڈن پیٹ بھارے گا ان کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ